متحدہ عرب امراض نے ازدواجی اور جنسی تعلقات سے متعلق نئے قوانین جاری کر کے سالے نو پر ملکی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی ہیں نئے قوانین کے تحت اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو اور وہ ایک دوسری کی رضا مندی سے ماورائے ازدواجی تعلقات قائم کریں تو ان کے خلاف صرف اسی صورت میں قانونی کا روائی کی جا سکے گی جب صرف شوہر یا سرپرست شکایت درج کرائیں اور اگر شوہر یا سرپرست شکایت واپس لے لے تو کیس بھی ختم کر دیا جائے گا یعنی اب متحدہ عرب امراض نے باہمی تعلقات کے لیے جوڑے کی باہمی رضا مندی کو اہمیت حاصل ہو جائے گی شادی کے بغیر یعنی باہمی رضا مندی سے قائم تعلقات کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اسے قانونی تسلیم کیا جائے گا ایسے بچے کی دیکھ بال کی ذمہ داری والد والدہ یا دونوں پر مشترکہ طور پر ہو سکے گی چونکہ متحدہ عرب امراض میں دنیا بھر کے شہری رہتے ہیں اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ ایسے بچے پر امراض کے نہیں بلکہ بچے کے والدین کے قوانین نافذ ہوں گے ماورائے ازدواجی تعلقات پر سزا بھی کم کر دی گئی ہے اب زیادتی کے مجرم کو عمر قید کی سزا دی جا سکے گی تاہم کمسن یا مازور سے زیادتی کے مجرم کو سزا موت بھی دی جا سکتی ہے ان قوانین کا اطلاق اگلے سال دو جنوری سے کیا جائے گا زہور رہزا پریزم نیوز